آج اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ورشیپر کے بارے میں بتائیں گے جو گناہوں میں مبتلا تھے اور شیطان کے سکنجے میں فسے ہوئے تھے پر جب انہوں نے خدا کو اپنی زنگی میں ویلکم کیا تب تمام شیطان کے پندے ٹوٹ گئے جیسس کریسٹ کو قبول کرنے کے بعد چند سالوں میں ورشیپ کی سیریوں پر چڑھنا شروع ہو گئے میں بات کر رہی ہوں خدا کے عظیم ورشیپر ارسلان جون کی ان کا پہلا گیت خدا دی ساری نیم تاندی بے قدری تینا کر بہت ہی مشہور ہوا آج ان کی زنگی کے بارے میں جانیں گے کہ یہ ورشیپر کیسے بنے انہوں نے اپنی زبان سے خود اقرار کیا کہ میں ورشیپر نہیں بننا چاہتا تھا لیکن پھر یہ کیسے ورشیپر بنے یہ ساری تفصیل ہم اس ویڈیو میں جانیں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں امید کرتے ہوں کہ آپ اس ویڈیو میں سے کچھ اچھا ضرور سیکھیں گے اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ارسلان جون کی کرنٹ لوکیشن اسلام آباد نیویک بال ٹاؤن ٹیریٹو کی ہے ارسلان جون کے نام کا مطلب ہے شیر یا بہادر انسان انٹرویو میں ارسلان جون نے خود بتایا کہ وہ ورشیپر نہیں بننا چاہتے تھے انہوں نے خود بتایا کہ میں گناہوں میں بری طرح بھنسا ہوا تھا ارسلان جون کا کہنا ہے کہ میں گناہوں میں اس طرح پھنس چکا تھا کہ مجھے گناہوں کے لطل لگ گئی جس نے ان کی زندگی کو خراب کیا ہوا تھا ارسلان جون کا کہنا ہے کہ میں خدا سے بہت دور تھا میں بس نام کا ہی مسیح تھا لیکن میری ماں ایک بہت خدا پرست عورت تھی جس کے وجہ سے اکثر ہمارے گھر میں پاسٹر آتے رہتے تھے اور جب گھر میں عبادت ہوتی تو میں سب سے پیچھے بیٹھتا کہ کہیں پاسٹر مجھ سے کچھ پوچھ نہ لے پھر میں اس طرح گناہوں میں پھنستا گیا میں گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی کرتا تو وہ عارضی ہوتی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں وہ غلط ہے پھر بھی میں بار بار گناہ کرتا تھا مجھے لگتا تھا کہ خدا مجھے گناہوں سے نکالنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی میں اپنے گناہوں میں مگن رہتا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ خدا نے میرے دل میں اپنا گھر کرنا شروع کیا اور مجھے بھی گناہوں سے گھن آنے لگی اور ایک دفعہ جب میں اپنے گھر واپس آ رہا تھا تو میں نے گناہوں سے بچنے کے لئے راستے میں دعا کی کہ اے خدا میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں ارسلان جن کا کہنا ہے کہ جب اس رات وہ سوئے تو ان کو رویا میں یسومسی دکھائی دی اور مجھے آواز دی ارسلان لیکن یسومسی نے مجھ سے اچھے سے بات نہیں کی اور بس یہ کہا کہ نیچے کیل پڑے ہوئے ہیں ان کو اٹھاؤ اور میرے ہاتھوں میں لگا دو تو میں نے ویسے ہی کیا میں نے کیل اٹھائے اور لگا دئیے پورا ہفتہ اس خواب کے بارے میں سوچتا رہا پہلے خواب کے ایک ہفتے بعد مجھے پھر خدا نے رویا دکھائی جس میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہا ہوں اور آسمان سے ایک بہت بڑی لائٹ میرے طرف آئی جو آ کر میرے پیٹ کو کھول دیتی ہے اور پیٹ کے اندر سے سام بچو اور ایسے کیڑے مکوڑے نکلے کچھ میرے دوستوں نے نکالنے میں مدد کی اور کچھ میں نے خود نکالے اور جب میں صبح اٹھا تو میں نے اس رویا کی تابیر کی مجھے معلوم ہوا کہ خدا ہمارے اندر سے گناہوں کو ختم کرتا ہے اور کچھ گناہ خادمین ختم کرتے ہیں لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم خود اپنے اندر سے ختم کرتے ہیں اور انہوں نے پہلی رویا کی تابیر اس طرح کی کہ یسو مسیح نے صلیب پر جان دی اور ہمیں گناہوں سے آزاد کیا اور جب ہم توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کرتے ہیں تو دوبارہ یسو مسیح کو صلیب پر کیل لگاتے ہیں پھر اسلانچوں نے اپنے پختہ ارادے سے توبہ کی اور چرچ میں جانا شروع کر دیا اسلانچی کا کہنا ہے کہ میں ورشپر نہیں بننا چاہتا تھا میں ایک خادم بننا چاہتا تھا ویسے میں ہمیشہ گنگناتا رہتا تھا خدا نے میرے اندر ورشپ کا توڑا ڈالا ہوا تھا اور یسو میں آنے کے بعد اور جیسوس کریسٹ کو مکمل طور پر اپنانے کے بعد یسو مسیح اکثر ان سے کلام کیا کرتے کہ تو میری رحمتوں کی بے قدری کرتا ہے میں نے کہا میں ہمیشہ تیری رحمتوں کی شکر گزاری کرتا رہا ہوں پھر مجھے سمجھ آئی کہ خدا مجھے اپنے ورشپ کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہے اور میں نے یہ گیت لکھا خدا دی ساری نیمتانی میں قدری دینا کر ارسلان کا کہنا ہے کہ میں نے کسی سے گانا نہیں سکھا میری سنگنگ خدا کی طرف سے گوڈ گفٹڈ ہے ارسلان کے پہلے گیت کے بعد اور بھی کافی گیت آئے جو کہ بہت مقبول ہوئے جیسے کہ جے زندگی چتونہ ہوں میں سجدے تیرے باجوں جانے دو ربہ ماف کر دے پیار ارسلان کے پسندیدہ مل ورشپر دائم گل عارف بھٹی اور فی میل میں سے تہمینہ تارک فیورٹ ہے میری خدا سے دعا ہے کہ خدا ورشپر ارسلان چون کو کسرت سے استعمال کرے اور کامیابیوں کی بلندیوں پر کھڑا کرے